جی ہمیں کسی اکثر لوگوں نے تقریب ان کیسی وزیٹر مارکٹنگ کا جو کورسز ہے وہ سارے چیزیں تقریب ان تقریب ان تقریب ان تقریب ان تقریب ان اس میں آہ اوپر کے یہ جو آٹ آٹ نو چیز ہے یہ ہو چکا ہے لگ بگ آہ اس میں سوشل میڈیا مارکٹنگ کا اس میں تین چاہ چیز تھی فیس بک تو ٹویٹر اور اس طرح سے آہ آہ یوٹیوب کا تھا تو فیس بک کا میں نے آپ کو آلیڈی میں نے بتا دیا تھا ٹویٹر کا بھی ہو گیا تھا آہ تھوڑا بہت اس میں ایکسپلین اگر آپ کرنا ہے تو وہ لاسٹ میں میں آپ کو بتا دوں گا اب یوٹیوب کا چلنا تو یوٹیوب کو یہ تیسرا ویڈیو ہوگا آج اور یہ لاسٹ ہوگا کیونکہ یوٹیوب مارکٹنگ بہت زیادہ ہائی لیبل کی آج میں ڈیمانڈ ہے اس لئے یوٹیوب کو زیادہ دھیان دے گیا فوکس کیا گیا تو آج ہم کا جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ویڈیو کے جو تھم ہیں وہ تھم بنائیں گے کیونکہ تھم بہت ایمپیکٹ کرتا ہے جیسے سپوز کہ آپ کو میں ایک سیمپل دکھاتا ہوں کہ جو اچھے اچھے تھم ہوتا ہے نا وہ چیز بہت زیادہ view ہوتا ہے جہاں تھم آپ اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ وہ تھم جو بلکل clarity ہے جیسے اب میں یہاں سچ کرتا ہوں how to make مطلب لوگوں کا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ جہاں تھم بناتے ہیں اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا وہ دیکھتے ہوں تو میں یہاں پہ how to make website میں نے سرچ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا آپ میں سے کوئی call کر رہے گا میں نے کیا ہاں اچھا ایک منٹ آپ کے ہاں آب آ آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے چلے ٹھیک اب اس کے بعد سے جو کلاس ہم لیں گے نا آج کے بعد سے ہم یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے how to make website آپ یہاں پہ website میک کہنے کا ریزن ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ how to make website جو ان کا heading کا نام ہے یہ وہی چیز اپنے تھم میں انہوں نے یوز کیا ہے ٹھیک اور دوسری بات ہے کہ جو clarity ہے visibility ہے جو دیکھنے میں جو آرہا بلکل صاف ستری ہے کہ اس میں کیا چیزیں دی گئی ہے نہیں کی گئی ہے کیا چیزیں ہے اس کے اندر یہی وجہ ہے کہ اس میں جو views ہیں بہت زیادہ ہے seven point six million کا آسواز views ہیں تو یہ آپ تھم جو ہے جتنا بیٹر رکھیں گے اچھا رکھیں گے اس سے زیادہ views ہے بہت زیادہ بڑھنے کا چانس رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرا case میں یہ ویڈیو ابھی میرا جو ویڈیو تھا وہ ابھی اسی سرچ کے نام اس کیو وڈ سے بہت نیچے آ رہا ہے نیچے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں نے اس کو کچھ چینجز کیا تھا جس کے ویسے یہ نیچے آگئے نہیں تو یہ بھی تیسرے نمبر پہ آ رہا تھا تو چینجز کرنی کے ویسے یہ نیچے آ گیا اس لئے کوشش آپ یہ کیجئے کہ جب آپ فرس ٹائم جب آپ اس میں لگا دیجئے آہ تھم ہوگا رہے لگا دیجئے جب فرکانہ میں کیو وڈ ہوگا رہے سیٹ اپ کر دیجئے تو فرس ٹائم ہی بیٹر رہتا ہے اس کے بعد آپ چینج اگر کرنا چاہتے تھم اپ چینج کبھی مت کیجئے آہ اگر آپ رینکنگ میں رکھنا چاہ رہے تو لیکن جب آپ کو وہ ویڈیو جب چھے مہنے کا ہو جائے یا پھر پانچ مہنے کا ہو جائے تب جا کے آپ اس کا تھم چینج کر سکتے ہیں آہ اس میں پھر آپ کچھ نئے ایکسٹرہ ڈال سکتے ہیں تو شروع شروع میں کم سا ہوں اس کو جا ہے جب تک آپ کے ویوز یہ ہے پانچ ہزار چھے ہزار دس ہزار یہ ملین کا سر ویوز نہیں ہو جاتے تب تو اس کو مت رکھا گیجئے نہیں چینج مت کیجئے ٹھیک ہے یہ تو ایک تھم کی بات ہے اب یہ لیکن اس طرح کے تھم آپ کیسے کریں گے تو اس کا اس طرح کے تھم جو ہے نا آپ ایزیلی جو ہے آپ اپنے ایک پاور پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے سوفٹ اس میں میک وینڈوز میں میکرو سوفٹ کا ایک پارٹ ہے پاور پوائنٹ آپ وہاں سے پاور پوائنٹ سے آپ ایزیلی یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ کس پاور پوائنٹ سولہ والا ورزن ہے تو سولہ والا ورزن پہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اچھے اچھے اس کے فیچر مل جاتے ہیں تو آپ وہاں سے آپ کر سکتے ہیں ایزیلی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب یہاں پہ آپ کا یہ آگیا ہے ٹیکس آگیا جو ٹیکس آپ کو لکھنا ہے ایکس وائز کچھ بھی ٹیکس لکھنا ہے سپوز کہ میں نے کہ جو یہ ٹیکس بنا اسی کو میں لے لیتا ہوں کہ پاور پوائنٹ سے آپ کا کام کرنا بڑا آسان ہے آپ کے کر سکتے ہیں تو اسکو یہاں پہ میں نے اس کا ٹیکس لے لیا اچھا اگر آپ یہ ٹیکس خود سے کسٹوم کرنا چاہا رہے انکی ٹیکس نہ یں لے لیا جائے تو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیجاتی ان کو یہاں سے آپ کا select کر کر کے ڈیلیٹ کر دیجے اس کے بعد آپ خود سے ہے نگا ٹیکس minute تک سے لکھیں گے اس میں سے کوئی سا بھی آپ فارمیٹ جو فارمیٹ آپ چوز کر سکتے تو میں یہ چوز کر رہا ہوں اس کا بھی یہاں پہ اس طرح سے آپ وہ دریک کیجئے اور آپ پھر یہاں پھر جو ٹیکس ہے اس ٹیکس کو لگ دیجئے یا پھر پیسٹ کر دیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ آئیے ہوم کے یا پھر یہاں پہ آجاتا ہے یہاں پہ بھی آجاتا ہے پھر آپ ٹیکس کو بڑا کرنا چاہیں اب بڑا کر سکتے ہیں اب بات آجاتا ہے اس ٹیکس کو کتنا اچھا سے ویزول کرائیں تو ویزول جتنا آپ اس کو بڑا کر رکھیں گے اتنے زیادہ ویزول ہوگا بڑا اگر ٹیکس کی جگہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ٹیکس جو ہے صحیح نہیں دیکھ رہا ہے پورا عجیب سا دیکھ رہا ہے ٹیک ہے تو اس کا آپ کو اگر صحیح کرنا ہو تو آپ اس طرح سے بھی یہاں پہ یہ چیزیں ایزیلی کر سکتے ہیں اب اس ٹیکس کا فونٹ کی بات ہے تو فونٹ آپ چینج کرنا یہاں پہ لکھا ہے ڈرائگ ٹول کے نام سے ہے تو ڈرائگ ٹول کس کو آپ کلک کیجئے اور کلک کرنے گا یہاں پہ ملٹی فونٹ مل جاگا آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا اچھے یہاں پہ آپ کو فونٹ ہے بس آپ کلک کریں گے آپ کو مل جائے گا تو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے بہت سارے فونٹ ہے یہاں پہ آپ ان میں سے کوئی جسا بھی چوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں دوسرے جو آپ فونٹ چینج کرنا یہاں سے ایک تو کر سکتے ہیں اور یہاں سے سب سے زیادہ بیٹر ہوتا ہے بٹ اس کا دوسرا option بھی ہے کہ آپ یہاں سے بھی آپ اس کا جو فونٹ ہے آپ فونٹ چینج کر کے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں بٹ وہ جو میں نے یہاں سے جو کر کے دکھایا تھا یہ آپ کے 3D تھم ہوتے ہیں اور 3D تھم بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس طرح چینج کر سکتے ہیں اب رہی بات یہ کہ یہ جو اپنے کے بیک گراؤنڈ دیا ہے بیک گراؤنڈ اچھا نہیں لگتا ہے تو اب بلیک میں آپ چاہ رہے کہ یہ وائٹ رہے تو بہت جمیں گا تو اس لئے کیا کر آپ یہاں پہ آئیے اور آنے کے بعد اس کے جو ٹرانسپیرنٹ کر دیجئے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اب یہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں تھوڑا خوبصورت سے لگ رہا ہے ٹھیک ہے how to make website دیکھنے میں ٹھیک لگ رہا اب آپ اپنا photo لگانا چاہ رہے یہاں پہ photo لگا دیجئے کیونکہ photo انسان جو نے انسان سے connect ہونے کو بہت کوشش کرتا ہے تو photo سے بہت زیادہ connect ہو پاتا ہے بٹ اگر آپ photo لگانا نہیں چاہتے تو آپ چاہیے کہ کوئی website سے related ہمیں وہ بنانا ہے image لینے نہیں ہے image لگا دینے نہیں ہے تو آپ image بھی لگا سکتے آپ کو کو میں نے image کے لیے میں نے کئی مرتبہ بتایا تھا tipsway.com یہاں پہ اچھا اچھی image آپ کو مل جائیں گے HD quality کے image ملے گا اور یہ ساری images جو بلکل free of cost ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے images آپ use کر سکتے ہیں جیسے یہ ایک videos ہے جیسے کوئی آہ اپنے footage میں جو بچوں کے جو کارٹن ہوگا بناتا ہے تو وہ video کہاں سے لکھاتا ہے یہی سب videos ہے یہ سب footage ہے اس کو footage video کہتے ہیں یہ سب footage video آپ بھی download کر کے آپ اپنے YouTube YouTube کے اس پر videos میں use کر سکتے ہیں attractive کرنے کے لیے جیسے آپ اس کو play کر کے دیکھیں گے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا اب اس میں اس طرح کے background بنانا چاہیں آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں background اور لیکن یہ background بنانے کے لیے animation type کی چیز ہیں یہ video map use کریں تو اچھا ہے یہ download پہ click کریں گے یا automated download ہو جائے گا but ہمیں یہاں پہ چاہیے images چاہیے تو آپ images یہاں پہ select کریں گے اور select کر کے آپ کی جو بھی related images ہیں جس type کی images ہیں آپ اس کا نام لکھیں اور نام لکھیں یہاں پہ search کیجئے کچھ images یہاں پہ paid ہے اور کچھ images ہے جو shutter کا ہے shutter stock کا ہے اس کی images سارے paid ہوتے اور اس کا بہت ساری website ہے جہاں سے ان کے جو خود کی ہے یہ پکس بے پکس امیج کا جو ہے ان کا خود کے جو images ہیں وہ free of cost ہے پھر یہاں پہ images یہاں آگئے یہ سب images آپ use کرنا چاہیں use کر سکتے ہیں آہ بٹ یہ ہمارے کام سے related نہیں ہے تو ہمارے کام سے related میں یہ سارے mac ویبسائٹ تو آپ یہ کہیں اس طرح کا یہ آگیا یہ آپ کا thumb آگیا تو یہاں سے بھی آپ thumb لے سکتے ہیں thumb لے کر کے custom کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ یہاں سے thumb لیں گے تو آہ یا پھر images یہ image بلکل جہاں PNG میں ہے ٹھیک ہے آپ اس image کو روکے اچھی پہ ڈاؤنڈ 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 اچھا میرے کیس میں بھی ہو کہ نہیں رہا میں بھی میں نے اسے بہت زیادہ ڈاؤنڈ 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 کردیس کی کوئی زورت نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ٹھیک ہے خیر میں جو بتا رہا تھا وہ یہ کہ اب اس image کو میں یہ کر لیا یہاں سے download کر لیا اب یہ image میں powerpoint میں اس میں یہاں سے کر رہا تھا ہوں copy آہ یا پھر اس میں drag بھی کر سکتے آپ drag کر کے آپ یہاں پہ powerpoint پہ لا سکتے ہیں یا آپ کے powerpoint پہ اب آپ اس کو اپنے حساب سے اس کو set کر سکتے ہیں آپ کا جو text تھا اس text کو اپنے حساب سے set کر سکتے ہیں جہاں سے بھی چاہے جس طرح چاہے آپ اس کو set کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے cut کر لیتا ہوں اور اس کا پہلے میں اس image کو set کر لیتا ہوں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کدھر بھی چاہیں آگے پیچھے دائیں بائیں کدھر بھی چاہیں گے آپ بلکل easily اس کو drag drop کر سکتے ہیں یہاں پہ mac website آپ کو اسے بھی ٹیکس لکھیں گا اردو ہندو ایر بھی ایک ساری ٹیکس اس میں چلتا ہے powerpoint میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو logo لگا نا logo آپ یہاں پہ لگا دیجئے تو آپ easily آپ یہاں سے بنا سکتا ہے اس image کو آپ کیا کسی save کیجئے اور save آپ کا اس میں png میں بھی کر سکتے ہیں اور jpg میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ jpg میں کر لیجئے بیٹر رہے گی اس میں آپ اپنا فائل کا نام ڈالیے اور فائل کا نام ڈال کے یہاں سے آپ چوز کیجئے پی اینجی یا پھر jpg آپ جس پہ بھی اس پہ کلک کرنا چاہیں گے اس کو اس پہ کلک کیجئے گا ہاں آپ کو ملٹی سرائڈڈ ہے تو ملٹی سرائڈڈ میں آپ کو سب کرنا ہے تو آپ سرائڈڈ کر سکتے ہیں بٹ آپ کو ایک image چاہیے تو آپ یہاں جیسے آپ دیکھیں گے کہ وہ image already بن چکا ہے میری case میں یہاں پہ ابھی میں دیکھ لیتا ہوں وہ image کہاں پہ بنا ہوا ہے تو میں نے جو save کیا تھا وہ یہاں پہ save کیا تھا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ چیز بھی کتنا اچھا لگ رہا نا آپ کو یہ ایک تھم ہو گیا اچھا لگ رہا لک اینڈ فیل کتنا زبردست لگ رہا تو اس طرح کے تھم بھی اگر آپ چاہیں تو یہاں سے بنا سکتے ہیں powerpoint سے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ بنانا نہیں چاہتے تھم آپ کو اس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ کیا کریں اس کے میں نے بتایا کہ آپ pixabay جو سائٹ ہے یہ سائٹ pixabay کا نام ہے سائٹ ہے اس سائٹ پہ جائیے اپنے کام سے related جو بھی images ہیں اس image کو آپ لیجئے اور لینے کے بعد آپ اس کو paint میں جا کے جیسے کہ کہ میں نے میں یہ ایک image یہ لے لیتا ہوں یہ ہے اچھا یہ پیڑ ہے یہ پیڑ ہے اس لئے نہیں لے گا یہ دیکھتا ہوں ہاں یہ images ہیں یہ images بھی پیڑ ہیں یہ بھی پیڑ ہیں اچھا یہ images free of cost کے ہیں یہ images دیکھتا ہوں کیسا ہے تو میں اس image کو download کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کونسی images آپ کے لئے better میں ایک سیمپل کے لئے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہاں سے images download کر کے آپ اس کو normally جو ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں paint پہ جا کے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس photoshop ہے تو بہت اچھا ہے اس میں custom آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ paint میں جا کے یہاں پہ text وغیرہ ڈال لیں گے یہ text لکھیں گے پہ یہاں پہ کوئی بھی text لکھیں گے اس کا جو بھی sizes کرنا ہے وہ sizes کر لیں گے sizes کر کے یہاں صاحب بنا سکتے ہیں اس لئے لیکن آپ کے پاس photoshop ہے photoshop سے کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے but آپ کا سیند سارے چیزیں نہیں ہے photoshop بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کر رہا ہے تو images بھی نہیں ہے تو آپ کیا کیجئے better ہے کہ آپ canva کے نام سے تھا میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا channel art بناتے time آپ canva.com پہ جائیے اور canva.com پہ جا کے وہاں پہ آپ easily drag drop کر کے وہی سے آپ تم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو چینل آٹ کے بارے میں جب ویڈیو بنایا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ یہاں سے easily آپ تم بنا سکتے آپ اس کو sign in کرنے سے sign in کر کے تم بنایے تم جتنا attractive ہوگا اتنے زیادہ بیٹر ہوتا ہے یہاں پہ سارے جو کی یوٹیوب میں لائیو آنا ہو تو لائیو آنے کے سسٹم بہت سارے ہیں میں آج ایک چینل ہے اس چینل پہ میں لائیو آ کے دکھاتا ہوں جیسے کہ ابھی میں لائیو آنا چاہوں گا تو اس میں گو لائیو میں کلک کرتا ہوں سیمپل والا اس میں سیمپل کا جو طریقہ ہے میں گو لائیو پہ کلک کیا اور یہاں پہ لائیو آنے کے تین چار طرح کا option آگئے ایک تو یہ stream ہے اور دوسرا ویب کیم ہے مطلب آپ کا ویب کیم سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں یا پھر تیسرا ہے کہ stream now classic اگر آپ لیکچر دیتے ہیں یا پھر لانگ ٹائم کیا آپ کے پاس لائیو ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ یہ بیٹر ہے اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ stream کریں اس ٹوپک بائی ٹوپک کریں تو اس کے لئے آپ یہ بیٹر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اپنے کاملے کے سارے سے لائیو ہوں گے تو ویب کیم کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کل آنا چاہتے ہیں پرسو آنا چاہتے ہیں ایوینٹ کرنا چاہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے لوگوں کو پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ فلا دن لائیو آنگا تو لوگ بھی جہاں آپ کے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ ایوینٹ پر کلک کر کے آپ ایوینٹ سیٹ کریں گے اور سیٹ کر کے لائیو کا اپشن آئے گا آپ ان میں سے کسی بھی اپشن کو آپ چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تیس طرح سے ایوینٹ کبھی چیزیں بنا سکتے ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں میری یہ کلاسیکل لائیو والا ہے وہ کلاسیکل لائیو والا ہے اس ٹریم والا میں دونوں میں سے کوئی ایک چیزیں دکھانا چاہوں گا دیکھا دکھا سکتا ہوں جب فرس ٹائم جو میں آنا لائیو آیا تھا تو یہاں پہ لائیو آیا تو اس کو وہ دکھا رہا ہے کہ لائیو کبھ آیا جاتا ہے یہاں پہ اس کو اگر ہم کوپی کرنا چاہے اس کی سارے ٹیٹر ایوٹر کوپی کرنا چاہے کر سکتے ہیں ہمیں یہ سب چیزیں کوپی نہیں کرنی ہے ہمیں یہاں پہ ڈائریکٹ کوپی کرنی ہے اس کو نیو اسٹری پہ کلک کر دیکھتے ہیں اس کا یہاں پہ اپنا ڈالیں گے اس میں ٹائٹل ڈالیں گے جو ٹائٹل ہے اور اس کے بعد آپ لائیو آئیں گے تو اس کے جو بھی ڈسکریپشن اگر آپ نیچے ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کا کس چیز کبار لائیو آنا چاہ رہے ہیں دے سکتے ہیں اور اس کا یہاں پہ آپ تھم اپلوڈ کر دیجئے ہاں یہ چینج مت کیجئے آپ کے چینل پہ یہ آٹومٹیکل ہوتا ہے آپ ایک مانو سٹ کرنا سٹ کرتے ہیں شروع میں وہ آٹومٹیکل رہتا ہے جو کس طرح کے چینل ہے تو وہ چینج مت کیجئے اس کو آپ یہاں پہ تھم اپلوڈ کریں گے اور اپلوڈ کر کرکے کریں گے صرف لائیو آ سکتے ہیں یہ طرح یہ ایک پروسس جو آپ یہاں پہ چیزہ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ دوسری چیز ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو لانگ ٹائم کرنا آٹھ گھنٹے نو گھنٹے پہ کرنا یا پھر موسٹلی چینل جو لائیو آتا رہتا ہے ٹوئنٹی فور آور لائیو رہتا ہے جیسے کہ آپ بات کر لیں کہ نیو چینل کی یا آپ بات کر لیں کچھ کارٹون کی کارٹون والی جو ویڈیوز ہوتے ہیں چینل ہوتے ہیں جو لائیو رہتا ہے تو وہ اس طرح ہے آگر کس ایسے یہاں پہOU رہتا ہے یہ لوگ کہاں سے رہتے ہیں کس طرح سے رہتا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں چیزیں بتانے والا وہ یہ لوگ یہی سے رہتا ہے loh یہی سے رہتا ہے اس کو اس کو پومدگی سیک سٹ اپ کرنا ہوتا ہے سٹ اپ کردے تو یہ اٹومیٹی یہ کی ہوتا یہاں پہ آٹومیٹک Original continues کی کو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہے تو ہو گئی جاننے کی آپ یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن بھی practical کرنے جان رہے ہیں انو konkуск کرس percentagegraph چینل چوز کر لیتا ہوں جو چینل آپ کو آپ کو میں ویڈیو گرہ ڈالتا ہوں آپ کے لیے میں وہی چینل چوز کر لیتا ہوں یہ میں ایک چینل چوز کر لیا ہے اب اگر یہاں پہ چینل اس پہ اگر آپ کرنا چاہیں گے لائیو آنا چاہیں گے تو آپ کس طرح سے آ سکتے ہیں یہاں پہ لائیو تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ آپ لائیو پہ کلک کیجئے یہ بندہ بھی لائیو ہے اس ٹائم ابھی یہ لائیو ہے ٹھیک ہے اور لائیو پہ بھی چیٹنگ چل رہا ہے جو لائیو پہ آ جاتا ہوں تو سوری ڈائیو پہ آ جاتا ہوں اور go لائیو پہ کلک کرتا ہوں اور go live پہ کلک کرنے کے لئے ساتھ سٹ اپ کروں گا آپ کو آپ کریئے تو لائیو آنے کیا پہ ایک طریقے ہے کچھ سوفٹیئر ہوتے لائیو آنے کے لیے وہ بھی یوز کر سکتے اور کچھ ایسے طریقہ ہوتے ہیں جو کے مینوی کا آپ کر سکتے ڈائریک تو میں آج جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ سوفٹیئر کے تھرو بتانے والا ہوں اگر آپ یوٹیوب کے تھرو کرنا چاہیں گے ویب کیم سے کریں گے تو یہاں سے ویب کیم سے ہو جا گیا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بٹ اگر آپ چاہ رہے کہ سوفٹیر کے تھرو کہہ رہا جائے تو سوفٹیر ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے کہا رہا ہے یہ اس کا انسٹرکشن ہے اور انسٹرکشن دیا گیا ہے یہاں پہ یہ اس کا یہاں بھی تھم ڈالا ہوا ہے یہ چینل آرٹ ہے یہ چینل آرٹ ہے ٹھیک ہے یہ آب یہ آف لائن ہے آپ لائب آنا چاہ رہے تو گو ٹو لائب کنٹرول پہ میں ایک مددہ کلک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس میں کیا کہا رہا ہے اچھا یہ تو پھر دوبارہ اپس پہنچا جائیں گے تو یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو جو آج میں سوفٹیر پہ جو دکھانے والا ہوں آپ کو وہ سوفٹیر کا نام ہے یہ یہ سوفٹیر ہے OBS studio کے نام سے سوفٹیر ہے ٹھیک ہے آہ اگر آپ اس کے اور بہت سارے سوفٹیر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ جان سکتے ہیں یہاں سے ڈائرٹ سرچ کر لیجئے یوٹیوب لائیو کے نام سے سرچ کیجئے آپ کو مل جائے آہ یوٹیوب لائیو پہ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور سر یہ تو ڈائرٹ وہاں پہ لکھا ہے چینل پہ لکھا گیا چینل پہ لکھا گیا یہاں پہ ویٹیوب لائیو انسٹرکشن ٹھیک ہے یہ ہے ایمیڈ کوٹ سپورٹ اچھا یہ نے دکھایا جو یوٹیوب میں لائیو اب کب آ سکتے ہیں تو اس کا پورا ایک ہزار سبسکرائبر وہ سب رکھایا ہے آہ ویریفائی سٹریم ناو انسٹرکشن یہ سارے چیزیں ہاں پہ دیو بھی ہیں خریہ ان سب چیزوں کے میں ابھی دیکھنے رہا ہوں میں پہلے بتا دے رہا ہوں اس کو آپ کے جو اور بہت سارے جو پلیٹ فارم جہاں جہاں سب لائیو آ سکتے اس کا میں ویڈیو کا نیچے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا یا آپ کو میں شیئر کر دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ پہلے ایک لائیو سٹ اپ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوں ایک capital technology لائیو ٹھیک تو میں اس کو اسی رہنے دیتا ہوں آہ یہاں پہ نیچے لکھ دیتا ہوں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ کے نوارے پورا لکھئے اس میں آہ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں لائیو کا اس پہ آپ لکھئے لائیو سٹریم آن یوٹیوب کلاس ٹھیک ہے یہ آپ میں پورا ڈیٹیل لکھ دیجئے اپنے بارے میں بیٹر رہے جو بھی آپ کرنا چاہیں گے اس کے بعد بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ ایک thumb چوز کرنا ہے تو thumb جو میں نے ابھی آپ create کیا تھا تو وہی thumb میں لے لیتا ہوں کوئی نہیں میں یہ thumb لے لیتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تو جیسے کہ میں ابھی یہ thumb لے لیا ہے اور یہ ابھی set up ہو رہا ہے اس کا یہاں پہ option آگیا تو جب تک یہ آرہا ہے تو میں اس کو open کر لیتا ہوں اور او بی ایس سافٹیئر کو یہ او بی سافٹیئر انسٹل کرنا پڑتا ہے آپ کو میں اس کا نیچے ویڈیو کے نیچے بھی دے دوں گا ڈسکریشن آپ کو شیئر بھی کر دوں گا اس کا او بی ایس سافٹیئر آپ چاہیں تو گوگل سے بھی ڈائیٹ کر سکتے ہیں او بی ایس سافٹیئر لینا چاہے لے سکتے ہیں تو یہ سب میں کے لاث ٹیم آیا تھا تو آپ کے کیس میں بلکل بلینک ہوگا تو میں بھی اس کو بلینک کر دیتا ہوں سب کو میں بلینک کر دیتا ہوں جو میں last time جو سب آیا تھا live آیا تھا تو سب دکھ رہا یہاں پہ تو میں ابھی سارے چیزوں کو میں بلینک کر دیا total سب کو میں بلینک کر دیا یہ سب کچھ بلکل بلینک ہے اب یہاں پہ live آئیں گے تو live کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایٹوزٹ دکھاؤں گا کیا کیا چیزیں live میں کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ image ہے desktop ہے browse ہے web ہے مطلب ہے جیسے آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو وہ بھی اگر آپ دکھانا چاہیے دکھا سکتے ہیں ٹیک ہے تو میں سب سے پہلے چلتا ہوں اس کو سیٹنگ کر لیتا ہوں میں سیٹنگ پہ چلتا ہوں اور سیٹنگ پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے جنرل کا جنرل کے اس میں وہ سارے ویڈیو کی سیٹ اپ کیے تو آپ اس کو چھوڑ چھوڑ مت کیجئے اس کو بائی ڈیفرٹرنگ دیجئے اب بات آجاتے اس ٹریم کی یہاں پہ وہ کیو کی ڈالنے پڑتی ہے یہ جو کی ہے آپ کو یہاں پہ ڈالنے پہ اگر آپ شو کرنا چاہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ یہ ہائٹ کر دیتا ہوں اور یہ کی آپ کسی کو شیئر مت کی کسی پہ تھرٹ پارٹی کو شیئر مت کیجئے کیونکہ اگر کوئی بندے کسی بندے کو یہ کی مل جائے تو آپ کے چینل کو وہ ہیک بھی کر سکتا ہے یا پھر آپ کے چینل پہ وہ لائب بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ یہ کی شیئر مت کیجئے کسی کو بھی شیئر مت کیجئے ٹھیک تو خریئے میں نے اس کو کوپی کر لیا اور کوپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہ یہاں پہ میں اس کی کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس پہ اپلائے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ جیسے میں اپلائے کروں گا تو یہ ابھی کنیکٹ ہو گیا ہمارے اس چینل کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو چکا الڈی یہاں پہ کنیکٹ ہو گیا اب یہ دیکھ رہا آف لائن ہے ٹھیک ابھی کچھ دیر میں آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا جہاں یہ آن لائن ہے تو یہاں پہ میں جو بھی کچھ کروں گا اس آری چیزیں بلکل دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آگیا اب آپ کو اگر اسکرین میں شیئر کرنا جسا ابھی میں دیکھ رہا ہے یہاں پہ جو اسکرین ہے یہ اسکرین اگر شیئر کرنا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین شیئر کر سکتے ہیں آوڈیو شیئر کرنا آوڈیو شیئر کرنا آوڈیو شیئر کرنا ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تو اس قرآن آپ اس کو اوکی کر دیجئے اوکے کرنے کا ہے آپ یہاں پہ جو بھی چیزیں آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں سپوز کہ میرے کیس میں ابھی ایک تھم تھا ایک تھم میں ڈال لیتا ہوں سب سے پہلے لیکن کہ جب میں stream آؤ تو بیٹھا رہے گا اب تھم کے بارے میں جو بھی نام لکھا ہے اس کا آپ لکھ دیجئے اس کا یہاں پہ لکھ دیجئے ویبسائٹ آفر یہ تھم ڈال دیئے اس پہ ایک نام ڈال دیئے آپ میں یہاں پہ وہ ایمیج سیلٹ کر لیتا ہوں جو میں آفر اور اس پہ یا ویبسائٹ کے نام سے جو میں نے اس پہ دیا تھا تھم پہ دیا تھا وہ ہی چیز میں یہاں پہ سیلٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ می بھی ٹھیک ہے یہ ہے تو یہ بالکل فٹ ہے اب اس کو آپ اکے کر دیجئے اور یہاں پہ آپ اپنے حساب سے اس کو برابر کر سکتا اپنی سکرین کے برابر کر سکتا بلینک بلینک دیکھ رہا ہے آپ اپنہ حساب سے اس کو برابر کر سکتا ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا آ گیا اس ٹائپ سے اب اس area میں کچھ لگانا چاہ رہے ہیں آپ لگا سکتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ ڈالنا چاہ رہے ہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو سکا فل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو فل کر سکتے ہیں واقع کر سکتے ہیں اس طرح کے اسے آہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا case میں ابھی یہ زیادہ بیٹر رہے گا کہ اس طرح سے فل رہے آہ تو یہاں پہ اب میں جو چیزیں میں آفر کرنا چاہ رہا ہوں یہ کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کچھ لیکچر دینا چاہ رہا ہوں کچھ چیزیں بولنا چاہ رہا ہوں تو یہ یہ ڈائریٹ وہاں پہ دیکھ جائے گا چینل پہ دیکھے گا ٹھیک ہے اب یہ جب سیٹ ہو جائے اس کے پاس یہاں پہ آپشن ہے اسٹارٹ سٹریم آہ اسٹارٹ ریکوڈنگ اور اسٹارٹ موڈ اسٹوڈیو موڈ اگر آپ ڈائیٹ لائب آنا چاہیں تو اس پہ کلک کر دیں گے بٹ اگر آپ چاہ رہے کہ میں لائب آ رہا ہوں لائب آنے کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیو ریکوڈ بھی کروں تو آپ یہاں پہ اسٹارٹ ریکوڈنگ پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کیجئے کہ آپ اس کو اسٹارٹ سٹریم پہ کلک کیجئے ٹھیک ایک خاص بات اور ہے جو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ آپ جب یوٹیوب میں لائب سٹریم آئیں گے آپ نے کبھی اگر موبائل ویریفکیشن نہیں کیا لائب سٹریم کے لئے تو آپ کو اس سے پہلے موبائل کا ویریفکیشن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد آپ کو لائب سٹریم کا آپشن دیتا ہے یوٹیوب والے ٹھیک ہے تو میرے کیسے میں نے پہلے کا ویریفکیشن کر رکھا تھا اس لئے وہ چیز نہیں دکھا تھا آپ لوگ کو ٹھیک تو چلے اب میں چلتا ہوں لائب سٹارٹ کرتا ہوں اب میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں سٹارٹ لائب نا اب جیسی میں نے وہ اس پہ کلک کیا ہے اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پہ آٹومیٹکلی سارے چیزیں جائے کہ بلکل ایزلی جائے یہاں پہ آپشن آ جائے گا لائب کا ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو شیئر کرنا چاہ رہے تو یہ والے یوریل آپ شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ لائب سٹیم آ چکا ہے آپ جو بھی آپ سننا چاہیں دیکھنا چاہیں یا پھر کسی کو شیئر کرنا چاہیں جو چینل پہ بھی بندہ جا سکتا دیکھ سکتا ہے یا پھر آپ اپنے یہ یوریل اس کو شیئر کریں گے تو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کوئی بندہ کر سوال کر رہا ہے کچھ پوچھ رہا ہے تو وہ یہاں سے پوچھ سکتا ہے جیسے اب میں دوسرے براؤزر میں لے لیتا ہوں کو اس لائب سٹیم کو میں اس براؤزر پہ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کچھ سوال کرتا ہوں اور اس کا اگر مجھے جواب دینا ہو یا پھر کچھ پوچھنا ہو کچھ چیٹ کرنا ہو تو وہ چیزے ہم یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے یہ چینل آ گیا یہاں پہ اچھا یہ سائنن مانگ رہا تو اس کے لئے کچھ پوچھنا ہو سنا ہے تو اس کے لئے آپ کو سائنن کرنا پڑے گا ٹھیک تو اگر کوئی نہیں میں سائنن نہیں کروں گا اب اس کو چھوڑ دیتا ہوں اچھا سیم اگر اسی طرح کہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ویڈیو آلڈی چل رہا ہے تو یہ یہاں پہ آلڈیو چل رہا ہے باٹ اس میں کوئی ساؤنڈ میرے خیال سے ابھی نہیں آ رہا ہوگا آپ اگر ساؤنڈ چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ساؤنڈ لے سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو آڈیو کی کیپچئر ہیں ہیں آپ کے مایکرو فون ہے آپ آپ مایکرو فون کے آواز دینا چاہتے ہیں تو آپ مایکرو فون کے آواز یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسکرین شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین شیئر آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو میں اسکرین شیئر پہ کر دیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں جو چیز اسکرین میں کر رہا ہوں وہ چیز سیم ٹو سیم یہاں پہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ابھی اسکرین شیئر کر دیا جس جگہ پہ ہوں یہاں پہ ابھی میں ہوں یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ یہ چیز موبائل میں بھی دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ چیزیں جو ابھی میں کر رہا ہوں یہ ٹوٹل چیزیں وہاں پہ یوٹیوب میں دکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ریفریش تھوڑا سا کر لیجئے یہاں پہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو دکھایا وہ سارے چیزیں یہاں پہ آنا لگا تھا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آواز بھی اتنے کلیارٹی اتنے نہیں ہو پا مطلب ایٹے ٹائم نہیں ہو پا تھوڑا سا جائے ڈیلر رہتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی دیکھا رہا ہے ٹھیک تو جو بھی جائے سا بھی کریں گے وہ چیزیں آپ کو ایزیلی وہاں پہ بھی دیکھے گا اور وہاں پہ بھی چیزیں آپ کو ایزیلی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ سیٹ اپ کیجئے سیٹ اپ کر کے اپنا چینل کو سٹریم کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں آپ اس میں ساؤنڈ بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں آپ اپنا جو ساؤنڈ رہا ہے جو ماکروفون کے ساؤنڈ ہے آپ ماکروفون کے ساؤنڈ لینے کے لئے آپ یہاں سے آپ اپنا آڈیو کیپچر یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور کچھ چیز جیسے میں نے تم ساؤنڈ ہے جو میں نے ابھی جو میرے پاس ڈیسٹوپ کے آڈیو priz یہاں پہ لکھا ہے ڈیسٹوپ کے آڈیو اگر میں ڈیسٹوپ کے آڈیو میں اس پہ کلک کروں گے تو میرے ڈیسٹوپ میں آڈیو چل رہے ہوتے ہیں یا پھر جو میں بول رہا ہوتا ہوں ابھی اس ٹرم جو بول رہا ہوتا ہوں وہ ڈیسٹوپ کا آڈیو کیپچر کر لے گا دیسٹرپ کا آڈیو اگر نہیں چاہیے سوسا یہ سب جیسے بالکل نہیں چاہیے تو آپ کے یہاں پہ جو مائک کا آپشن ہے اس کو آپ آن کر لیجے ابھی جو میں جو بھی چیز بول رہا ہوں جیسے ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ رن ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ جو بھی چیز میں بول رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو یہاں پہ یوٹیوب میں آلیڈی دیکھ رہا ہوگا آواز کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یوٹیوب میں اس کے آواز سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ لائب آئیں گے تو اس کے لئے ساری بینیفٹ ہے آپ چاہ رہے کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی ساؤنڈ آپ لگانا چاہ رہے کوئی میزوک لگانا چاہ رہے تو آپ میوزک بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ لے کے میزوک بھی لگا سکتے ہیں کوئی ویڈیو چلانا چاہ رہے آپ کوئی سپوز کہ آپ لائب ہے لائب میں کا ایک ہی ویڈیو کو ملٹی ٹائم چلانا چاہ رہے تو آپ ملٹی ٹائم بھی چلا سکتے جیسے میں ایک مثال طور پر دکھا رہے ہیں یہ والی ہے ٹھیک ہے اب میں اس ویڈیو کو میں چلانا چاہتا ہوں آہ لائیو چلانا چاہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ لائیو چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے اور اس کو بار بار دیکھنا ہے اگر مطلب یہ ختم نہ ہو اپنے چینل پر چلتا رہے تو آپ اس پر لوگ کا جو اوپشن ہے اس لوگ کا اوپشن پر کلک کر دیں گے تو ویڈیو جیسے ہی ختم ہو جائے گا جتنے ویڈیو کا ہے اس میں ختم ہو جائے گا پھر اوٹومیٹلی ڈائرٹ شروع ہو جائے گا جیسے میں اس کو ایک مرد پر کلک کر دیتا ہوں اور یہ آپ کا وہ ویڈیو آ چکا ہے یہاں پر چلنا شروع ہو گیا ہے آہ ویڈیو کو میں اس کو سیٹ اپ کر دیتا ہوں اب یہ ویڈیو میرا چلنا شروع ہو چکا ہے اب یہاں پر یہ چیزیں دکھ رہا ہے جو میں نے ابھی چلایا تھا جو میں نے ویڈیو ابھی چلایا تھا وہ ویڈیو ابھی یہاں پر چل رہا ہے یوٹیوب میں چل رہا ہے اب یوٹیوب میں دیکھنا چاہیں گے اس کا یورل دیکھنا چاہیں گے ٹھیک آپ یہاں پر دیکھیں جیسے آپ نے کیپیٹل دکھنے سے سرچ کیا تو یہاں پہ یہ جو تھم نیر میں نے جو سیٹ کیا تھا وہ تھم نیر آ رہا ہے اور اس کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پر لائیو ہے ٹھیک ہے تو خیر میں اب اس کا ساؤنڈ اگر بند کرنا چاہوں کہ میں ساؤنڈ اس کا بند کر دیتا ہوں کیونکہ میں یہ جو ساؤنڈ کی وجہ سے تھوڑا ڈبل ڈبل ہو رہا ہے تو میں اس کا جو میڈیا کا ساؤنڈ تھا وہ میڈیا ساؤنڈ یہاں سے میں بند کر دیتا ہوں میں میں نے یہاں پہ میڈیا میڈیا ساؤنڈ بند کر دیا ہے ٹھیک ہے میڈیا میڈیا ک ENix میں بند کر دیا ہیں ٹھیک ہے میڈیا یہ چل رہا ہے تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے دیکھیں کر دیکھنا چاہتے ہیں ہے تو آپ بلکل جیسے میں اپنا سکرین کو شیئر کر کے آپ لائب ہو سکتے ہیں یا آپ جو ٹیکس ہے آپ کو ٹیکس بک ہے ٹیکس بک میں چاہ رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کو چاہتے ہیں کہ آپ لائب لوگوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ اس میں کا انٹرسٹ بڑھتا ہے کبھی کبھی تو کبھی تھوڑا تھوڑا انٹرس بڑھتا ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے لوگ آپ سے کس طرح سے اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے تھوڑا جب لوگوں کے ساتھ کام کریں گے لوگوں کے ساتھ باتچیت کریں گے تو اس میں اندازہ ہوتا ہے اور ان کے آئیڈیاز کو ان کے چیزوں کو شیئر کرنے میں تھوڑا اچھا لگتا ہے آئیڈیاز کو لینے میں اچھا لگتا ہے تو آپ اگر جو بھی پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں وہ اچار اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈاریکٹ یوٹیوب میں لائب آکے کرو کوئی ضروری نہیں ہے کوئی انکم کی کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں کوئی آہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزلی کر سکتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے ایک آہ یک آہ بندہ ایک ایموشنل قرآن کے نام سے بندے ہیں تو انہوں نے یہ بھیجایاux کے سارا آپ کا کیا نام انہوں نے میسج کیا ہے تو ابھی میں لائب آیا ہوا لائب آتے ہیں انہوں کہ میسج کیا ہے تو خیر یہ چیزیں کر سکتے ہیں آہ بلکل آہ ایزیلی تو میں آج یہی بتا رہا تھا کہ لائپ لائپ کس طرح کیسے آئیں گے کیا کیا جیسا بھی ہے جب بندہ ہے کہ یہ آیا اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا آئیں کہ کوئی سوال ہے تو یہ مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے یا کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سارے چیزیں یہاں پہ یوٹیوب میں لائپ آکے ہم کر سکتے ہیں اور جب آپ یوٹیوب میں یہاں پہ جب لائپ کا سشین ختم کر دے جیسے اب یہ لائپ کا سشین ابھی ختم ہو گیا آہ تو وہاں پہ ابھی یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ کتنے لوگ نے دیکھ رہا ابھی ایک لوگ دیکھ رہے ہیں آہ کٹو لوگ دیکھنا چاہتا دیکھ سکتا اور timer ترونا چاہتا دیکھ سکتا کوئی ایشو نہیں آہ بٹا یہاں پہ آپ کو آہ جیسی کرنا کہ یہゴpe کر دینا ہے یا پھر کہ اس کو ہٹا دینا ہے آہ ویڈیو کو ہٹا نہ ہے یا پھر بند کرنا ہے تو آپ بالکل بند کر سکتے ہیں آہ یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے motorcycles میں نے ابھی سکرین میں شیئر کر رکھا ہے اس وجہ سے تو آپ جو بھی چیز میگہ کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو ویڈیو میں وہاں پہ دیکھنا شروع ہو جائے گا جو بھی چیز آپ سکرین میں کر رہے ہیں تو وہ چیز دیکھنا شروع ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی جو بھی چیز چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ایزلی آپ اس میں کر سکتے ہیں آہ اگر آپ کو اس کا پورا پروفیشنل آپ کا ویڈیو چاہیے جو پورا کیسے سیٹ اپ کے جاتا ہے کس طرح کی جاتا ہے تو میں آپ کو پورا ایک ترین سے بتا دوں گا آہ یہ اس پر ساری اس نے میں اس طرح آئی گئی ہیں آپ ساری سے اس میں کر سکتے جیسے جو جو چیز میں اس کو بتایا ہے ساری سے اس میں کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ایک مددہ خود سے کیجئے اور پھر پریکٹس کیجئے اور پریکٹس کریں گے جب آپ خود سے دو تین مازے پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا جب آپ کس طریقے سے اس میں لائب آ سکتے ہیں سیم یہی میتھر اگر آپ چاہیں گے کہ یوٹیوب سے نہیں کہا بلکہ آپ فیس بک میں لائب کریں کیونکہ آج گیٹ میں فیس بک بہت زیادہ افیکٹیف طریقہ ہے اور فیس بک میں بہت زیادہ فینڈز ہوگا رہا بھی ہے وہاں پہ لائب آنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ بھی لائب آ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایٹ اے ٹائم فیس بک ٹویٹر یوٹیوب اب سب جگہ پہ لائب آئے انسٹرام سب جگہ پہ لائب آئے تو اب بھی آپ لائب ہر جگہ پہ ایٹ اے ٹائم آ سکتے ہیں بٹ یہ چیز آپ ابھی مت جائیے ابھی آپ نے جتنا چیز سیکھا ہے آج اسے چیز کو پہلے خود سے پریکٹیکل کر لیجے ڈیو آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے اب ڈاؤنلوڈ کر لیجے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجے صافٹیہ یا اس ٹی ڈیو اب یہاں سے ڈالیں گے ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو اس کا لنک دے دوں وہ یہ آگے obvious اب یہاں پہ اس پہ click کر کے اس کو جو بھی چاہیے اگر آپ موبائل سے live آنا چاہتے ہیں تو آپ موبائل سے بھی live آ سکتے ہیں آہ youtube میں اس کے لئے verification کرنا پڑتا ہے آہ لیکن وہ اگر آپ موبائل سے آنگے تو اس کو ابھی term and condition تھوڑا سا change ہو گیا ہے اس time ابھی کو تھوڑا سا change ہوا ہے کہ کچھ subscribers زیادہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے بٹ اگر آپ youtube میں live آنا چاہتے ہیں تو اس کے یہ کہ آپ ڈیسٹوپ سے بلکل live آ سکتے ہیں without کوئی term and condition کے easily کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے تو میں بھی آہ اکثر چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال کوئی آپ لوگوں کا confusion یہ کوئی چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ میں سے پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں ہے آپ میں سے کوئی پاس کچھ ہے کہ ارشد بھائی آپ کو کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آیا کچھ ایسے پوچھنا چاہتے ہیں نہیں ہے کہ youtube live کو روکنے کے لیے وہ اچھا اب ہم جائے سے youtube live کو اگر ہم روکنا ہے تو بلکل easily آپ یہاں سے اسٹوپ پر کلک کر دیجئے یہ یہاں سے دیکھیں گا یہ live دیکھ رہا ہے یہ live ابھی یہ off ہو جائے گا اور اس ویڈیو کو آپ کو پبلک کرنا چاہتے ہیں کچھ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے چینل پہ جائیے اور چینل اسٹوڈیو پہ جائیے اور چینل اسٹوڈیو پہ جانے کے بعد آپ کو وہاں پہ live کا سیکشن مل جائے گا اور ایک ویڈیو کو سیکشن ملے گا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا ٹائم لے گا یہ تو میرا ابھی پرانا اسٹوڈیو اپن ہو گیا جو نئے اسٹوڈیو ہے اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں آہ کدھر یہ ہے یہ ہے live stream اس میں پرانے والے پہ الگ سے دکھا دیا انہوں نے یہ ہے live control اور اس کا دو وہ ہے نا اسٹوڈیو جو دو ہیں جس کے وجہ سے یہ الگ الگ طریقے سے ہو گیا ہے اور کوئی نہیں میں دوبارہ اس کا آ جاتا ہوں نئے والے اسٹوڈیو کا آ جاتا ہوں یہ آ گیا یوٹیوب یہ ہے یہاں سے یوٹیوب اسٹوڈیو اس پہ کلک کر لیتا ہوں اب اس ویڈیو کو اگر ہمیں کبھو ایڈیٹ کرنا ہو تو آپ ایڈیٹ کر سکتے وہ کہاں سے کریں گے یہاں پہ جائیے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ جو live کا option ہے اس option پہ آپ کلک کیجئے اور کلک کرنے کے بعد یہ جو دیکھ رہا ہے یہ آپ لازٹ ٹائم یہ والا آیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں سے ایڈیٹ کیجئے میں نے دس دس منٹ لائب لائب تھا تو یہاں پہ جیسے ایڈیٹ کریں گے جو بھی چیزیں میں ایڈ کر ایڈ کرنا چاہے ایڈ کر سکتے تھم چینج کرنا تھم چینج کر سکتے ہیں پلیلیش میں ڈال سکتے اس کے بعد اس کو پبلش کر دیجئے ٹائگ ہو گیا اس میں آپ ڈال سکتے ہیں لائب کے ٹائم میں ٹائم نہیں ہوتا تو آپ بعد میں ٹائم ڈال سکتے ہیں اس کے بعد سیو کر دیجئے گا ٹیک ہے میرے کیس میں میں اگر اس کو چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں easily کوئی یشو نہیں ہے اس کو آپ یہاں سے select کیجئے اور select کر کے اس پر آپ click کر دیجئے ٹیک ہے تو یہ ویڈیو کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو ڈیلیٹ کر سکتا ہے یہاں پہ میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ٹیک ہے تو آپ اپنے حساب زیادہ بیٹر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کون سا اچھا ہے کون کیا نہیں ہے تو میں اس سے پہلے بہت طرح مطلب ہے کہ live آیا تھا اس چینل پر live آیا تھا میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا رکھا ہے تو live آنے کے بعد اس میں اگر آئیں گے تو بہت اچھا ہے فیس بوک میں اگر آپ کو career بنانی ہو تو live stream بہت زیادہ effective ہوتا ہے کیونکہ youtube میں watch time اگر آپ کو بڑھانا ہو تو youtube میں live کا session ہے یہ watch time بڑھانے کے لئے بہت زبردست اور effective طریقہ ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ youtube کا یہ سب سے last وہ ہیں ابھی میرے case میں کہیں پہ کوئی ویڈیو چلنا ہے یہاں پہ یہ ویڈیو چلنا تھا پھر کوئی نہیں تو جیسے ابھی میں بات ہے کہ یہ youtube کا ایک last course تھا اس course میں ہم یہ اور جاننے کوشش کریں کہ ہم جو ہے اگر کسی ویڈیو کا marketing کرنا چاہتے ہیں individual اپنے چینل کے علاوہ بھی facebook twitter کے علاوہ بھی تو کیسے کریں گے دیکھئے اس کے لئے طریقہ ہے کہ جیسے یہ والی ویڈیو ہیں جو last time میں میں نے اس کو upload کیا تھا تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کہیں پہ بھی جائیں گے اب جیسے یہ ویڈیو کا لنک میں کاپی کر لیا اور اس ویڈیو کا نام کیا ہے کہ how to start online business تو میں کہا کر تو یہ میرا چینل اس کو چینل online دیتا ہوں اور میں یوٹیوب میں چلتا ہوں اور یوٹیوب میں جا کے میں دیکھتا ہوں جو کون کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے ٹاپک سے کام کیا ہے مطلب ویڈیو بنایا ہے جیسے start learning start online business یہ بہت طریقہ ہوتا ہے اس سے سبسکرائبر بھی بڑھتے ہیں اور views بھی بڑھتے ہیں جیسے ابھی میں نے یہ سرچ کیا start online business میں نے تین کی ورڈی سرچ کیا ہے اور اسی تین کی ورڈ پہ میرا جو ویڈیو ہے وہ ٹاپ پہ آ رہا ہے ریزن کیا ہے کہ اس کی جو quality ہے اور quantity ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ جو میں نے thumb use کیا ہے وہ thumb بہت effective ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں بزنس کا جو بتا رہا ہوں بزنس کا میں نے ایک icon use کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا نام بھی میں نے لکھ دیا اس لئے اس طرح بہت جلدی آگیا اس کا اسی او کبھی میں نے کام کیا تھا آپ اگر دیکھیں گے تو میرے ویڈیو صرف اور صرف یہ جو دیکھ رہا ہے وہ تیرہ گھنٹے کی ہے ون لی اور جو دوسرے کی ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز ہیں آپ دو سال کا دیکھ سکتے ہیں دو سال پہلے انہوں نے کیا ہے ایک سال پہلے کیا ہے تو اس طرح کے ویڈیو یہ آ چکا لیڈی تو یہاں پہ آپ چاہ رہے کہ کیا کریں مارکٹنگ کرنے کے لیے آپ جو سیمیلر ویڈیو ہے اس سیمیلر ویڈیو پہ جائیے اس ویڈیو کو آپ واش کیجئے اور واش کرنے کے بعد آپ کیا کریں اس ویڈیو کو واش کرنے کا آپ اس ویڈیو کا جو بھی نیچوڑ ہوتا ہے آپ تھوڑا بہت بھی واش کیجئے نیچوڑ ہوتا اور اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ کمنٹ چھوڑ دیجئے کہ تھانکس یہ ویڈیو بہت اچھا ہے یہ سمجھ نہیں بڑا اچھا لگتا ہے نہیں لگتا اس طرح آپ لکھ دیجائے سے کہ میں نے یہاں پہ کیا ہے this is very helpful ویڈیو guys more more info آپ یہاں پہ جا کر دیکھ سکتا ہے نئے ویڈیو پہ جیسے میں کلک کروں گا تو میرے چینل کا جو ویڈیوز تو اس طرح کبھی آ جائے گا تو اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنے ویڈیو کو ڈالیں بٹ آپ اگر کسی کے ویڈیوز کو دیکھ کے کمنٹس کرتے ہیں نا تو اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو آپ کے چینل کا نام جو ہے لوگ پاس پہنچ جاتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بندے نے بہت اچھا کمنٹس کیا ہے ذرا دیکھیں وہ کیا ہے کیا کرتا ہے تو جیسے وہ اس پہ کلک کرے گا اپنا نام پہ کلک کرے گا اگر آپ اچھا کمنٹس کیا ہے اس پہ جیسے وہ بندے اس پہ کلک کرے گا تو آپ کے چینل پہ بندہ آ جائے گا جب چینل پہ بندہ آئے گا تو آپ کے یہاں پہ دیکھیں گا چینل پہ جا کے دیکھیں گے یہاں اچھا content بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی وہ subscribe کر لیں ٹھیک ہے یہ کمنٹس کرنے کا ایک session ہوتا ہے تو آپ جو آپ کے topics related جو چیزیں ہیں اس سے آپ وہاں پہ جائیں کمنٹس کیجئے اگر ہو سکتا ہے تو لنک بھی ڈال لیا اور نہیں اگر لنک ڈالا نہیں چاہتے تو بلکل نہ ڈالی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لنک ڈالیں گے تو اس میں اچھا ہے اور نہیں ڈالتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب پر اگر اسی ایک ٹاپک کو آپ دس مرتبہ پندر مرتبہ مرتبہ پندرہ بھی اس ویڈیو میں جو ٹرینڈنگ ویڈیو میں اگر آپ ڈال دیتے ہیں ٹیکس ڈال دیتے ہیں اپنا کمنٹس ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ویڈیو کے جو آپ کی ویڈیو ہے اس سے بھی رینک اچھ خاصے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ویڈیو کے لنک جو ہے بہت اچھے چیزے پر چلے جاتے ہیں اچھے چیزے پر چلے جاتے ہیں اچھے چیزے پر چلے جاتے ہیں پھر لوگ آپ کو وہاں سے دیکھنا لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے چیزیں آپ کر سکتے ہیں تھانکس یا پھر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ جیسے میں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ تھانکس دسیزے ویڈیو ہے ہیل فل ویڈیو فور می ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا لنک پہ ڈالنا چاہیے لنک ڈال سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لنک ڈال دیجئے اور اس کا کمنٹ کر دیجئے تو آپ اچھے سا اچھے کمنٹ کرنے کوشش کیجئے اگر آپ پس اچھے کمنٹ نہیں ہے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے ویڈیوز میں کمنٹ کیے ہوئے ہیں تو ان کمنٹ کو لے کے بھی آپ اپنے تھوڑنے صاحب سے چینجز کر سکتے ہیں چینجز کر کے آپ وہ چیزے کی یوز کر سکتے ہیں اس میں دو مرتف کے کمنٹ کے ذہنے نے یہاں پہ لیں است آریziękißenrapبر Türkiye کے اند senate کے پر ن میں دونتاا ہوں پہ لائکیں ہیں سارے ویڈیوز پر کھ encaتے ہیں ہیں پر ایک بچانے تو وہ لوگ مرتف بھی ہوں م Hern و Jen rendورورف سے لائکوں کہا ہوں بس انسان کو موٹیو ہونے کے لئے ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس لائک اور ڈس لائک سے ٹھیک ہے بس انسان کو موٹیویٹ مل جاتا ہے موٹیویشن مل جاتا ہے جیسے یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو کب ڈالا گیا تھا 31 مارچ کو ڈالا گیا ہے اکتیس میں دو ہزار بیوز میں ڈالا گیا ہے اس کے ویوز ابھی لگ بھگ جو ہیں گیارہ ہزار کے اس پاس ویوز آیا ہوا ہے تو یہ ریزن کیا ہے کہ کس لیے آیا ہے کیونکہ یہ رینک کر گیا تھا ان کے آپ یہ ویڈیوز کا اگر دیکھنا چاہیں گے جو کیا کہ انہوں نے کیا اس ویڈیو میں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ رکھا ہے ہارٹو سٹارٹ آر این آن لین بزنس ان ٹو تھاؤزنانٹی یہ انہوں نے اس طرح کیا ہے بٹ یہ میں نے یہ کیورڈ میں نہیں ڈالا اپنے ویڈیو میں نہیں ڈالا ہے پھر بھی آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ میرے ویڈیو ٹاپ پہ آ رہا ہے جو میں نے اس سے پہلے کیا تھا اسٹارٹ آن لین بزنس ون ڈے جو میں نے لیکچر دیا تھا تو وہ بھی چیزیں ٹاپ پہ آ رہا ہے چوتھے نمبر پہ آ رہا بلکے ٹھیک ہے تو اس طرح اگر چیزیں آپ کریں گے تو آپ ویڈیو میں اچھے سے مارکٹنگ کر سکتے یہ سارے چیزیں کرنے سننے سے زیادہ آپ کو مطلب میں جو پریکٹیکل دکھا رہا ہوں دیکھنے اور سننے سے زیادہ آپ کو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے جب آپ پریکٹیکل خود سے نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ سب سے کوئی بینیفٹ ہونے والا نہیں ہے آپ کتنے بھی ویڈیو ڈال لیجئے جیسے آپ میں ایک بتا رہا ہوں کہ میں اپنے ویڈیو جو کرنا میں ایک دوسرا چینل تھا اس چینل کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ چینل کبھی گروتھ ہی نہیں کر رہا تھا یہ تقریباً دو تین سال کا ہو گیا تھا چینل پہ اسلامی کانٹنٹ ہے اس پہ یہ چینل گروتھ ہی نہیں کر رہا تھا جب ہم نے اس کا تھوڑی سی مارکٹنگ کری ویڈیو کی مارکٹنگ یوٹیوب کی مارکٹنگ کری تو پھر یہ چینل گروتھ ہونا شروع ہو گیا دیکھ سکتا ہے اب یہ دوہزار سترہ میں سٹارٹ کیا گیا تھا اپنے دوہزار سترہ میں تقریباً اس کے جو اسٹارٹ کیا تین چار سال ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے جب ویوز ہیں سبسکرائبر بہت کم ہیں اور ڈیزن کیا تھا ہم نے کبھی اس میں مارکٹنگ کی ہی نہیں ہے اس پہ ہم سے ویڈیو ڈال دے گئے ویڈیو ڈال دے گئے آپ ویڈیو ڈالنے کے بات کر لیں اس پہ ویڈیو چار سو تیس ویڈیو ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پہ اسے دو تین ویڈیو تین ویڈیو ڈال کے ملین ملین کر لیا ہیں ٹرافک کیسے میں اسے دکھاتا ہوں کومیٹی کا کومیٹی جو ایک ہے یہ جو ویڈیو چینل ہے بہت اچھا چینل ہے کومیٹی ہے دیہاتی کومیٹی ٹائپ کا ہے یہ میک جوک آف یہ جب انہوں نے لانچ کیا تھا پہلی ویڈیو تب ہی انہوں نے پہلی ویڈیو میں ون ملین سبسکرائبر گین کر لیا تھا ریزن کیا تھا کہ یہ ویڈیو بہت اچھا بناتا ہے افیکٹیو بناتا ہے اور مزیدار چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کوئی بھی ویڈیو نا دس ملین سے نیچے ہے یا نہیں یہ دیکھئے دو سال پہلے ڈالا تھا اتنی ویڈیو ان کے چینل پہ زیادہ نہیں ہے آپ کونٹ کھرنا چاہے آپ کونٹ بھی کر سکتے ہیں توٹل ویڈیو اس کے کتنے ہیں یہ 39 ویڈیو ہے دو سال میں صرف 39 ویڈیو ہے اور 39 ویڈیو میں یہ سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں 8.5 ملین ٹھیک ہے 8.5 ملین بہت زیادہ ہے یہ کامیٹی ٹائپ کی کچھ چیز کرتا ہے تو ان کے ویڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں 1.0 ملین ویڈیوز ہیں اس میں ہمیں تیس دن کندر اندر یہ جو ہے 55.8 ملین ویڈیوز آئے وہا ہے صرف ایک ویڈیو میں انہوں نے دکھائے صرف ایک ویڈیو میں وہ ویڈیو کونسا ہے ویڈیو کونسا ہے ویڈیو ملین ویڈیوز آئے ایک ہفتہ پہلے کی یہ تین میں تین مہینہ پہلے انہوں نے کیا تیس ملین آیا ہوا ہے تو یہ سب بچے بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو بچے کو اگر فوکس کرتے ہیں کچھ چیز میں اس میں جو بچے ہیں نوجوان ہیں وہ ہر طرح کے لوگ اس کو دیکھنے کوشش کرتے ہیں یا دیکھنے دیکھنا چاہتے ہیں تو جو بچے جو ٹائپ جو چیز ہوتی ہیں بالکل دیہاتی ٹائپ یہ سارے چیزیں ویزویلیٹی ہے ویزویلیٹی کا مطلب کہ سارے چیزیں بھی اس کو کلیر کٹ ہے کوئی چیز جس میں دھوندنا پن نہیں ہے جو لوگوں کو سامنے ظاہر نہ ہو جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ دکھایا ہے بلکل زبردست طریقے سے کیا ہے اور اچھے طریقے سے کیا ہے ٹھیک تو یہ چیز ہے کچھ ٹریکس ہیں آپ ان چیزوں کو اپنا یہ اور تھم جو ہے تھم بہت ایفیکٹ ہوتا ہے ویڈیو کو رینک کرنے کے لیے جیسے ان کا تھم ہے انہوں نے تھم اپنے ویڈیو میں جو چیزیں وہی چیز کا یوز کیا ہے اور تھم بہت اچھا یوز کیا ہے جو آپ فیمیس ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ یوٹیوب میں کمارکٹنگ یوں ہی آپ کچھ بھی ڈالے پھر چل جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی ہے آپ کو دیکھانا پڑتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرگل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو یوٹیوب مارکٹنگ کے لیے لاسٹ کورس تیسرا پارٹ تھا یہ اس کورس میں کہ ہم نے ایک سارے چیزیں کا کور کر لی ہیں آپ کوشش کیجئے کہ اس کو آپ پریکٹیکل میں دیکھئے میں جتنا بھی بتا دوں جتنا بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے دیجٹر مارکٹنگ کا یہ کورس جو ہم نے کہا یہ ویڈیو مارکٹنگ کے نام ہم سے ہم جان رہے تھے وہ بھی آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد کہ ہم کچھ ارننگ کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم نے سیکھنے کے بارے میں چلایا کیا کیا اب ہم ارننگ کے بارے میں سیکھیں گے اگر ای کومرس مارکٹنگ کے بارے میں تھوڑا جانیں گے اب ارننگ کس طریقے سے کریں گے وہ چیزہ تھوڑا بہت سیکھنا ہے جسی ایمیل مارکٹنگ کا بھی ہو گیا تھا آن لائن ایڈ ڈسپلے کا ہو گیا تو گیا گوگل ایلیٹکس کا ہو گیا تھا اور یہ ایک موبائل مارکٹنگ کا ہے تو موبائل مارکٹنگ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے نیٹ میں کیونکہ آج کے نیٹ میں سب سے زیادہ جو نیٹ براوز ہو رہے ہیں نا ستر پرسنٹ سے لے کر ایٹی پرسنٹ تک موبائل سے نیٹ براوز ہو رہے ہیں گوگل یوٹیوب براوز ہو رہے ہیں اسی طرح سے ٹھیک ہے اگر آپ یہ دیکھنا ہوئی سب چیز ہے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں مطلب گوگل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو اب ہم اس کے بعد ہم جاننے کوشش کریں گے آم ایو کومس مارکٹنگ کی اور کچھ آہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کی ایو کومس مارکٹنگ ابھی میں اس کو چھوڑتا ہوں آہ آگے کی طرف میں جو مڈتا ہوں ایفیلیٹ مارکٹنگ کیونکہ ایو کومس مارکٹنگ مارکٹنگ یہ ثوڑ ایپرمنٹ ٹاپک ہے اب یہ چار ٹاپک رہ گیا ایک ایک ایقوم ہے کی ہے اور ایک ایفیلیٹ کی ہے اور یہ ایک کریٹنگ انٹرنٹ ہے مارکٹنگ جسٹریٹلیٹ نہیں تو یہ ایک اسٹریٹلیٹ کے بارے میں اس کا ویڈیو بنا چکا ہے جب میں نے اس چینل پر ڈالا ہے بھر بھی آپ کو ایک ایک لیکچر آپ کو دوں گا اور جو انپورٹنٹ آہ ساری چیزوں کا ہے ان سب چیزوں میں وہ ہے آپ کا کنٹنٹ مارکٹنگ ہے کہ آپ کنٹنٹ مارکٹنگ کس طرح سے کریں گے لکھیں گے آہ وہ بھی ایک انپورٹنٹ طریقہ ہے یہ پچھلا بیچ میں ہو چکا تھا لیکن آپ کے بیچ میں نہیں ہوا تو یہ چار پانچ ٹاپک ہے جو رہ گیا ہے اچھا آپ جوب کرنا چاہ رہے تو جوب کس طرح سے کریں گے آلائن ڈیپورٹیکشن میں سکتے ہیں اور پروڈیٹ کس طرح سے لے سکتے ہیں فریلانسر کام کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اب تک ہم نے لرننگ کے بات کری تھی اب یا جو بھی ہم نے بات کی ہے سارے یہ لرننگ کے پروسس سے تھا بٹ اب ہم آ رہے ہیں لرننگ کے بعد ارننگ کے پروسس میں اس ہم پروسس میں سب سے پہلا جہاں پروسس دیکھیں گے وہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کا اور ایفیلیٹ مارکٹنگ کا کوشش کروں گا کم سے کم جو ہے اس میں آہمیں پانچ چھے ویڈیو بنا ہوں میں پانچ چھے پارٹ بنا ہوں گا اور ہر ویڈیو جو اسے پچیس منٹ کے اس پاس کا ہو گا اس میں ہم انٹرنیشنل بھی کریں گے ایفیلیٹ مارکٹنگ اور نیشنل بھی کریں گے تو کل جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ نیشنل بات کرنے والے جو نیشنل جو کچھ صاحب سے یا انڈیا میں ہیں آپ یا آپ کسی بھی خاص کنٹری میں ہے اس کنٹری میں اگر آپ ایفلیٹ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایفلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتا ہے کس طرح کام کرتا ہے یہ پورا ایٹو زیادہ میں کر کے دکھاؤں گا اور چیزیں بتاؤں گا آپ کو آئیے نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی تو ٹھیک ہے تو بہت بہت زیادہ لمبا ویڈیو ہو گیا کل کے لیویٹ کرتے ہیں اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوششن ہو کہ کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی کلیریفکیشن ہو تو آپ بلکل ایزلی پوچھ سکتے ہیں آہ آہ